نیا کارپاہ شروع کر رہے ہیں تو خاموش رہے ہیں اگر ایک خوبصورت رشتے میں جوڑ رہے ہیں آپ تو خاموش رہے ہیں نئی گاڑی خرید رہے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو خاموش رہے ہیں نیا کام کرنے جا رہے ہیں کسی نئے کام کا ارادہ کیا ہے آپ نے تو خاموش رہے ہیں نیا گھر خرید رہے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا خرید دیا ہے تو خاموش رہے ہیں ہمارے 99% خوابوں کے سچ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے اپنا موک پہنے ہی کھول دیتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کو کرنے کا مزید پریشر ہم پر develop ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ہم اس کام کو اس لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں خوشی مل رہی ہوتی ہے بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دوسروں کے سامنے اسے بیان کر دیا ہوتا ہے اور ہم پر یہ پریشر دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہم اس کام کو مکمل کرنا ہے اور پہلے جو کام ہم خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں وہ کام پھر ہم under pressure کرنا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں بلکہ پوجھ کا باعث بن جاتا ہے لہذا جب بھی ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے جائے تو خاموشی سے کریں کیونکہ جب وہ کام آپ کر لیں گے اور وہ کام ہو جائے گا تو ظاہر ہے سب کو پتا چلی جائے گا ان کو بھی جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کو بھی جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے ہیں اور یہ ایک اور بار جو بہت important ہے وہ یہ کہ ہماری خوشی میں خوش ہونے والوں کے تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں اور ایسے نوم کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہیں جنہیں ہماری خوشی سے جنہیں ہمارے آگے بڑھنے سے کوئی بروا نہیں ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہونے انہیں اس بات سے خوشی نہیں ملے گی کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ اس بات سے حسد وین کریں گے تو لہٰذا جب بھی کوئی ایسا کام کرنے جائیں جس سے آپ کی ترقی ہو رہی ہوں تو اس کام کو خاموشی سے کریں خاموشی سے محنت کریں اتنی خاموشی سے کہ شور آپ کی کامیابی کریں آپ کی کامیابی سب کو بتائیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے آپ کو مول کے اپنی زبان سے کسی چیز کا اظہار نہ کرنا پڑے ایسا کریں گے تو کچھ بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے موسیقی